بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یہ ویڈیو آتی ہے جی ہر جمعیرات کو ہم یہ ویڈیو لگاتے ہیں اس میں تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ریال پاکستان اگر مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس پیڑے ہوئے ہیں سعودیہ میں یہ میں آپ کو بات سٹارٹنگ میں کر دوں جو سعودیہ میں پردیسی بھائی ہیں یہاں پر کماتے ہیں ریال بھیجتے ہیں پاکستان اگر آپ مثال کے طور پر ایک دو ماہ چھے ماہ روک کر رکھیں گے آپ چھوٹی جا رہے ہیں اس ٹیم ساتھ لے کر جائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے اکثر بھائی مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی میں جانے کا ٹائم کتنے ریال لے کر جا سکتا ہوں یا مجھے پاکستان جانے کا ٹائم تو وہاں پر تو ائرپورڈ کے اوپر پاکستان تو کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو کوئی بندہ نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے بشرت ہے کہ آپ کے پاس ساٹھ ہزار ریال سے نیچے کی رقم ہو اس میں آپ کا قیمتی سوان بھی ہونا چاہیے ویسے آپ بیس تیس ہزار ریال بھی اگر ساتھ لے جائیں گے ویسے پردیسیوں پردیسی جو ہم لیبر وائی ہمارے پاس دو چار پانچ زیادہ سہزار دسی ہو سکتا ہے برحال اگر کوئی بندہ بھی تیس پینٹیس بھی لے کر جا رہا ہے چاریس بھی لے کر جا رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو پاکستان پوچھے گا یا یہاں پر پوچھے گا ہاں اپنی احتیاط ضرور کیجئے گا ان ریالوں کو سنبھال کر رکھیے گا اپنے پاس یہ میں آپ کو بولوں گا برحال یہ اس لیے بات کر رہا تھا کہ کچھ بھائی اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں میں کتنے لے کر جا سکتا ہوں یا پاکستان میں تو نہیں مجھے کوئی پوچھ لیں کہ میں بھائی مثال کو طور پر بیس ہزار ریال لے جاؤں وہاں پاکستان کے ائر پوٹ کے اوپر مجھے روک لیں وہ پوچھے دو کے درستے ہاں نہیں اس کے اوپر نہیں پوچھیں ہاں آپ تین چار آئی فون لے کر چلے جائیں نیو ڈاب اپ ایک تو پھر آپ کو پوچھ سکتے ہیں وہ یہ چیز ہے جی ایک تو موبیل آپ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے تین چار پانچ اکٹھے رکھے ہوئے تو پھر آپ کو پوچھ کچھ آپ سے ہو سکتی ہے پاکستان میں یہاں پر پھر بنی ہوگی اچھا بارال جی نیوز کے متعلق بات کر لیتے ہیں اور ریال ریٹ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو لگائی اس میں آپ کو ڈٹیل سے بتا چکا ہوں میں اس میں یہ نہیں اس سے بھی ذکر کیا تھا کہ اسی ایٹی پر جائے گا دوبارہ دوبارہ آپ کو پتہ پہلے اکاسی بیاسی پر چلا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک دم سے کم ہوتا ستر کے ہتتر پر بھی آیا اور ابھی چوہتر روپے کے اراؤنڈ میں ابھی بھی ریٹ ہے پاکستان میں آپ کو چوہتر پر چاس پیسے سے لے کر پیجتر روپے کے اراؤنڈ میں ابھی بھی ریٹ مل جائے گا پاکستان میں ایکسچینج ریٹ اوپر مارکی ٹھیک ہے درہم بھائی ریال سے دو دو روپے آپ بورنے کے زیادہ ہی ہوتا ہے ابھی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو ایک شور سی بات بتایتا ہوں اس کے بعد آپ خود ہی بھائی سمجھ جائے گا کبھی ہمیں بیجنے چاہیے نہیں بیجنے چاہیے یہ کب تک بیجنے چاہیے جو پردیسی ہیں میں نے جیسے سٹارٹنگ میں بول دیا آپ چھے ماہ کے بعد بھی چھوٹی جائیں نا بھائی آپ اپنے ریال تب بھی ساتھ لے کر جائیں اپنے پاس رکھیں آپ کو کوئی بندہ نہیں پوچھنے والا ہے نہ آپ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے ہاں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے سمگلر ہیں یعنی کہ جو ڈیلر ہیں وہ ریال لے کر رکھ لیا ڈالر لے کر رکھ لیا بعد میں مہنگا ہوگا نکالیں گے وہ بھائی غیر قانونی ہے پھر وہ ہمارا اور ان کا بھائی زمین اسمان کا فرق ہے ہم اور چیز ہے آپ مہنہ مہنہ سے کماتے ہیں اور وہ جو ڈیلر ہیں وہ بھائی پھر آپ کو رہے کالا دھندہ ہے تو پاکستانی گورنمنٹ اس کے مطلق ایکشن بھی لیتی ہے تو آپ پردیسی بھائی اس زمرے میں نہیں آتے یہ کلیر کر دوں آپ کو میں ٹھیک ہے جی اسی کے اوپر میں نے آپ کو ریٹ بتا دیا ابھی کا ریٹ جو ہے اسی کے اوپر دوبارہ جائے گا یا نہیں جائے گا سن لیں آنے والے دنوں میں ریال میں میرے مطابق اضافہ ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں الیکشن سے پہلے یہ الیکشن کے فوراں بعد ٹھیک ہے ریال میں اضافہ ہوگا مجھے لگتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بھائی ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں دس ہزار ریال ہے وہ دس ہزار ریال ابھی جا رہا ہے ایک منت کے بعد یا دو منت کے بعد یا تین منت کے بعد چھوٹی جا رہا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ پھر اس ٹیم بھائی آپ نے ساتھ لے کر جائیے گا آپ کے پاس پانچ دس سے بیس سے جتنا بھی ہے انشاءاللہ دیفنیلٹی والت ہے آپ کو اچھا خستہ فائدہ ہوگا یہ میری بات یاد رکھئے گا اور دوسری بات ایک چیز اور بتا دوں جو بھائی ابھی ریال سینڈ کر رکھے ہیں ابھی بھی ریٹ اچھا ہے وہ کم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر مثال کے طور پر آپ کو ضرورت نہیں ہے پاکستان میں تو میں یہ بولتا ہوں کہ چند دن ویٹ کر لیں اپنے پاس رکھ لیں دیکھ لیں چند دن ویٹ کر کے مجھے امید ہے کہ ریال ریٹ اوپر جائے گا اگر مثال کا طور پر دو روپے تین روپے تین روپے بھی اوپر جاتا ہے تو حالانکہ تین روپے اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے ریٹ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ اکاسی بیاسی سے نیچے چوہتر پر آ سکتا ہے تو ابھی پھر سے یہ اکاسی بیاسی یا پچاسی پر بھی جا سکتا ہے جی اور اگر یہ مثال کا طور پر تین روپے بھی بڑھتا ہے یعنی کہ چھہتر سے ستر ہو جاتا ہے تو اس اراؤنڈ میں اگر آپ کے پاس دس ہزار ریال ہے اور آپ پاکستان لے کر جاتے ہیں تو بھائی تیس ہزار تو یہ بڑھ گیا اوپر سے ایک روپے پاکستان میں ساتھ لگ جائے گا جو آپ سعودیہ سے ریال بیجتے ہیں اس کی نسبت پاکستان میں جا کر اگر آپ ایکسچینج کروائیں گے تو یہ کنفرم ہے کہ ایک روپے کا اس میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے جی اور تقریباً تیس سے چالیس ہزار کا آپ کا فائدہ ہو جائے گا ہاں آنے والے دنوں میں آپ چھوٹی نہیں جا رہے ہیں آپ سعودیہ میں یا آپ بول رہے ہیں کہ میں یہیں سے سینڈ کروں گا بھی بھیجوں یا ویٹ کروں تو پھر آنے والے چند دن تک ویٹ کریں بھائی الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوراں بعد اس ٹیم ریٹ ہائی ہوگا اس ٹیم بھیجئے گا آپ کو انشاءاللہ اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا اگر میں نے جیسا کہ آپ کو یا ڈیٹیل تو بتا چکا ہوں تین پر بھی بڑھ گیا تو بھائی دس ہزار کے پیچھ تیس ہزار ہے اگر اسی پر چلا گیا تو پھر تو بھائی چھیر پر بڑھے گا اور دس ہزار اگر کسی پاس ہوا تو بھائی وہ ساٹھ ہزار کا فائدہ اٹھائے گا اور اگر وہ دس ہزار پاکستان لے کر جائے گا تو ستر ہزار کا پیس سر سے ستر ہزار کا فائدہ اٹھائے گا یہ کنفرم ہے